السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے چینل امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک آج کا جو ولوگ ہے وہ ہے عید والے دن کا ولوگ ابھی عید کی نماز میں تقریبا دو سے دھائی گھنٹے رہ گئے تھے تو یہاں پہ یہ گفت میں لے کر آئی تھی ماہرہ کا کیونکہ تھرٹ مائی ماہرہ اور میرے بھائی دونوں کی برڈے ہوتی ہے تو میں اس کے لئے گفت لے کر آ گئی تھی اور بھائی کا جو گفت ہے وہ میں بات ملے کر آئوں گی تو ابھی میں اسے یہاں پہ کروں گی پیک اور ہزوین سے میں نے منگوالی یہ تھے یہ عیدی والے اس میں اب ہم جس کو عیدی ہم نے دینی ہے عیدی رکھیں گے اور پیک کر دوں گی اس کو بھی میں اب لوگ یہ تیکھیں یہ کتنے زیادہ خوبصورت ہیں کیوٹ سے ہیں اور یہاں پہ جی یہ تھا عید کی صبح کا دین میرے بھائی مجھے بیرے گھر آتے ہیں عید ملنے کے لئے تو میں نے یہاں پہ ہر سب چیزیں کر لی تھی ریڈی ٹیبل ہماری ہو گئی تھی ریڈی اور یہ جو کیک ہے چوکلیٹ کیک مدیدار سا کیک کے لیے بھائی تو اس پہ بھی میں نے پھر یہ ہے کہ وہ عیدی جو اینولوب تھا اس کا پروپ بنا کر لگا دیا تھا تاکہ اچھا لگے تھوڑا سا اور بھائی چلے گئی تھی پھر اس کے بعد میں گئی تھی چاچو کے گھر کیونکہ میری چاچو کی فرسٹ عید ہے یہ تو چچی سے اور بچیوں سے ملنے گئی تھی اس کے بعد گھر آکے ہم لوگ سو گئے تھے کیونکہ پوری رات کے ہم لوگ جاگے بے تھے اور ابھی ہم لوگ اٹھے ہیں تو یہاں پہ ابھی حزبن لے کر آئے ہیں ناشتہ میں آپ کو ٹائم دکھا دیتی ہوں ٹائم آپ لوگ دیکھ لیں اب چکلیٹ میں چھے بجنے والے ہیں اور آج ہے شام کی دعوت ہماری سسرال میں تو یہاں پہ پہلے کرتے ہیں ناشتہ اور پھر ہوتے ہیں ریڈی اور الفی کی وجہ سے میرے نیل کی جو نیل پینٹ ہے وہ کافی زیادہ خراب ہو گئی ہے تو میں اسے بھی ابھی سوٹ آؤٹ کرتی ہوں تو بس سب سے پہلے کرتے ہیں ناشتہ پھر دکھاتی ہوں آؤٹفٹ یہ ہے میرا ایڈی ون کا آؤٹفٹ میں آپ کو سب چیزیں دکھاتی ہوں ڈیزائننگ وغیرہ یہ ہے ٹراؤزر میرے کپڑوں پہ جو بھی ڈیزائننگ ہوتی ہے وہ میری خود کی اپنی کیوی ہوتی ہے تو اس کے ایک سپرر سی ویڈیو ہے اگر اس ڈریس کی نہیں ہے اگر کسی کو اس ڈریس کی چاہیے ہوگی تو میں وہ بھی اپلوٹ کر دوں گی یہ ہے میرا ڈریس جس کو میں نے کافی محنت سے سٹچ کر رہا ہے اور اس کے دوبتے پہ میں نے اس طرح سے ٹسلز بنوا کے لگائے ہیں اور یہاں پہ جی یہ میرے ایورنگز ہیں رنگ ہے بینگلز ہیں چین ہیں اور یہ ہے فل ڈریس میرا یہاں پہ جی یہ ہے ہزبن کا آؤسفٹ اچھا ہزبن نے شروار کمی صبح میں پہن لیا تھا تو وہ شام میں نہیں پہنیں گے تو یہ ہے ان کا ڈریس ان کے شوز ان کی وچ وغیرہ اور اب یہاں پہ میں کر لیتی ہوں جلدی سے میک اپ آئی لیشیس نیلس وغیرہ سب چیزیں میں نے ریڈی کر لیے ہیں اب جلدی سے ریڈی ہو گیا آپ کو دکھاتے ہیں فائنل لک یہاں پہ جی ٹرانزلیشن کی جو ویڈیو تھی وہ میں کر رہی تھی ریکارڈ تو میں نے کہا تھوڑی سی کلپ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں اگر آپ فل ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں اپنے وائیٹی پرخی شارٹس میں اپلوٹ کر دوں گی اس کو یہ ہے جی میری فائنل لک میرا آئی میک اپ میں نے بلکل ڈارک بلو پہ کر رہا تھا میری آئیس کیونک بڑی ہیں تو بڑی آنکھوں پہ ہمیشہ سموکی میک اپ کافی اچھے لگتے ہیں یہ تھی میری فائنل لک اور یہ کینڈک صاحب بھی کچھ پکچر سے ہم لوگوں نے لے لی تھی اور پھر ہم آگئے تھے سسرال یہاں پہ جی میں آپ کو بتایا تھا کہ مائرہ گی ورڈی ہے تو یہاں پہ ہم نے کر رہی اس کی ورڈی ہے سالے بری کیونکہ وہ بھی آئی تھی اور اس کی ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ سے فرز ایت ہے شادی کے بعد اور اب ہے ایت ڈی ٹو اور یہ ہے میرا ایت ڈی ٹو کا آؤٹفٹ میرا اور ہسپن کا تو چلیں دکھاتے ہیں اس کو بھی زارا اس کی تو جو ڈیزائنگ کی ویڈیو ہے وہ آلیڈی اپلوڈ ہے تو وہاں لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے میرا ڈریس جو کہ بہت پیارا سا یلوش ٹائپ کا کلر ہے اس کا یہ بھی میں نے خود سٹیچ کر رہا ہے اور میں نے ویڈیو میں دکھایا بھی تھا آپ لوگوں کو کہ میں نے اس کو کس طرح سے ڈیٹیل کیا ہے تو آپ لوگ وہ ویڈیو چیک کر سکتے ہیں اور یہ ہے ہزوین کا ڈریس جو کہ میری ایت ڈی والے بلوگ میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تو یہ ان کا ڈریس ہے اور یہ ہیں میری ڈریس کی ساتھ کی ساری چیزیں بیگ چوریاں یہ سب چیزیں اور جب میں ویڈیو ریکارڈنگ کر کے بیٹھی ہی تھی کہ چلو اب میں ریڈی ہوتی ہوں تو کینڈی میڈام فوراں باہر سے اندھر آئیں اور وہ آکے میرے نئے کپڑوں کے اوپر میرے اور ہزوین کی کپڑوں کے اوپر سکون سے بیٹھ گئی ہیں اور وہ ہٹنے کا کوئی نام نہیں لے رہی وہ اور مزید لیٹی جا رہی ہیں آپ ان کی حرکتیں دیکھ لیں مطلب یہ مجھے اتنی کیوٹ لگتی ہے جب اس طرح کی کوئی حرکت کرتی ہے بہت سے لوگ ہیں جن کو پیٹس نہیں بسند تو وہ ان کا اپنا پرسنال ایشو ہے مجھے پیٹس بہت پسند ہیں پیٹس سے مجھے سے کیٹس ہی پسند ہیں تو میں سے بہت محبت کرتی ہوں اور یہ ہر کوئی پیٹ اونر سمجھ سکتا ہے پھر ہم آگئے تھے میرا کے سسرال آشری دعوتی وہ ہماری یہیں پر ہی تھی اور یہ جتنے بچے آپ کو دکھ رہے ہیں بلوگ میں سب بہت ایکسائٹیٹے بلوگ میں آنے کے لیے تو اس لئے میں نے لوگوں کو کرا ہے شوٹ زینہ فاریہ آئیشہ مریام اشر یہ ساری جو ہے میری بھانجیاں سب ہیں تو اس لئے میں نے سب کچھ ریکارڈ کر لیا تھا اور اس کے بعد ہم ماہرہ کے سسرال والوں کے ساتھ ہی چلے گئے تھے اچھا میں آپ کو بات کیلئے کرتوں کہ ماہرہ کا سسرال اور میرا سسرال وہ ایک ہی ہے کیونکہ ماہرہ آؤٹو فیملی میں شادیوں کی نہیں گئی ہے وہ فیملی میں ہی گئی ہے تو ہم لوگوں کا شادی سے پہلے بھی یہی بانڈنگ تھی اور الحمدلہ شادی کے بعد ہی ہماری یہی بانڈنگ ہے گھومنا پھرنا ہوتا رہتا ہے ساتھ ہمارا تو ہم لوگ پھر نکل گئے تھے صبح صبح کے ٹائم پہ تقریباً ابھی ساڑھے چار پانچ بچے کا ٹائم تھا پہلے ہم لوگ گئے ریسٹرانٹ ماہرہ نے کچھ کھایا پیا اس کے بعد ہم لوگ آکائے ہیں محسی ویو کیونکہ بہت اچھا لگ رہا تھا اور یہ تھی میری آج کی لکھ اب آتے ہیں ڈے تھری کی طرف ڈے تھری میں ہم میری دعوت تھی ماما کی گھر اچھا فرس ڈے میں سسرا لگئی سیکنڈ ڈے میں ماہرہ کی سسرا لگئی تھرڈ ڈے میں آگئی تھی اپنے میں کے دعوت میں اور یہاں پہ ڈے تھری کا لک تھا یہاں میرا ڈریس کیونکہ بہت خوبصورا سا ڈریس اچھا کلر بہت پیارا تھا ڈے تھری کی دعوت تھی ماما کی گھر پہ اور یہاں پہ میں دکھا رہی تھی ڈی آپ کو اس پار میں نے زیادہ شوٹ نہیں کریا لیکن چوبی میں نے کریا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے اللہ حافظ